الحمد للہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے جو مجھے بھی پال رہا ہے تم لوگوں کو بھی پال رہا ہے تو اسی ایک اللہ کی عبادت کرو یہ دعوت دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات واضح طور پر سمجھا دی تھی انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اور مزید تاقید کے لیے فرمایا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی اور ظالمین کے لیے ایسے ظالمین کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا یعنی قیامت کے دن ایسے مشرکین کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا ان کی سفارش قبول نہیں کرے گا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ظالمین کا تو ظالمین سے مراد یہاں مشرکین ہے اور شرک کرنے والا سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کرتا ہے انہ شرک اللہ ظلم نازی اور انسار کا مطلب وہی ہے مددگار سفارش کرنے والے اب اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت پر آیت نمبر سیونٹی تری اب اس میں عیسائیوں کے تیس دوسرے فرقے کا ذکر کیا جا رہا ہے فرمایا گیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَا بِلَا شُبَا ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین نومے سے تیسرا ہے ثالث ہے وہ اول نہیں ہے ثانی نہیں ہے بلکہ ثالث ہے تیسرے نمبر پر ہے تین لوگوں کی خدائی کا ایک عقیدہ ہے تسلیس کا عقیدہ ہے ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے تین کے مجموعے میں سے تیسرے نمبر پر اللہ تعالی ہے تو اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے ان لوگوں نے بھی کفر کیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَا تینوں میں کا تیسرا ہے وَمَا مِنْ إِلَاہِنْ إِلَّا إِلَاہُمْ وَعْحِد جبکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وَمَا مِنْ إِلَاہِنْ إِلَّا إِلَاہُمْ وَعْحِد وَإِلَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ اور اللہ نے دھمکی دی اگر یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں تین خداوں کی رٹ لگا رہے ہیں اس سے اگر یہ باس نہیں آتے لَيَمَسَّنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِي تو ان میں ان لوگوں کو دردناک عذاب سے ضرور بضرور دوچار کیا جائے گا اور پھر آیت نمبر چورہتر میں یہ دعوت دی گئی ہے اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهُ تو کیا یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ کیا یہ لوگ استغفار کے لیے تیار نہیں ہیں کیا یہ لوگ اپنے اس جرم پر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ تو غفور الرَّحِيم ہے اللہ عیسائیوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اسی لیے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اسی لیے کہا گیا کہ وَمَا مِنْ إِلَاہِنْ إِلَّا إِلَاہُنْ وَاحِد تم لوگوں کا خدا ایک ہے اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی عبداللہ ربی وربکم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا ربی ہے جو مجھے بھی پال رہا ہے میرا بھی مالک ہے اور تم تمام لوگوں کا مالک ہے عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت کی دعوت دی لیکن عیسائی گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور کچھ نے یہ کہا اللہ ہی حضرت عیسیٰ ہے ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ تین لوگوں کی مجموعے کا نام اللہ ہے اور اللہ کا نمبر اس میں تیسرے نمبر پر آتا ہے ان اللہ ثالث و ثلاث تو اس کے بعد یہ بات واضح طور پر یہاں بتائی گئی کہ یہ شرک ہے یہ حرام ہے حلول کا عقیدہ بھی اور تسلیس کا عقیدہ بھی کہ اور جو کوئی شرک کرتا ہے اس کی لئے جنت حرام کر دی گئی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی تو زخی آگ ہوگی اور بڑی ہی درد مندی سے اللہ یہ سوال کرتا ہے اللہ غفور ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے وہ مشرک کو بھی معاف کرنے کے لئے تیار ہے بشرت ہے کہ وہ توحید قبول کر دے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر دے اور وہ اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگے استغفار کرے توبہ کرے اللہ کی طرف پلٹ آئے افلا یتوبون الاللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ قرآن مجید کی تین آیات تھیں سورة المائدہ سے آیت نمبر بہتر ترہتر اور چورتر اب ہماری کیا ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے ہمارے پڑے لکھے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے جو قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسائیوں تک اس دعوت کو لے جائیں اور ان کے سامنے بلا خوف اور بلا خطر یہ دعوت پیش کریں لوگ امریکہ جا رہے ہیں لوگ آسٹریلیا جا رہے ہیں لوگ یورپ جا رہے ہیں جرمنی جا رہے ہیں ڈینمارک جا رہے ہیں سویڈن جا رہے ہیں سوٹ آفریقہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے جا رہے ہیں وہاں انہوں نے مستقل ٹھکانے بنا لیے ہیں ڈالر کے لیے پیسوں کے لیے بہتر میار زندگی کے لیے لیکن سب سے زیادہ اہمدرین کام دعوت اور تبلیغ ہے توحید کی دعوت ایک خدا کی بندگی کی دعوت اور اسی درد سے اسی کیفیت کے ساتھ ہماری زبان پر بھی یہی دعوتی الفاظ عیسائیوں کے سامنے ہونا چاہیے اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ کیا تم لوگ پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہو کیا تم لوگ معافی مانگنا نہیں چاہتے اللہ مغفر کے لیے تیار ہے وہ غفور الرحیم ہے اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے